سسٹی کی ورکنگ میں پیج نمبر 22, 23 اور 24 کو نوٹ بک پہ ہم نے سالو کرنا ہے قسطہ نمبر ہمارے پاس ہے بی پارٹ ہے اس کا قسطہ نمبر ون کا پیج نمبر 23 پہ ہے اب انہوں نے کچھ جو ہے وہ ٹاپک دیئے گئے ہیں اس میں آپ نے سیمیلرٹیز یعنی پلیٹیوز اور پلینز میں کیا ایک جیسی بات ہے اور کیا ڈیفرنس ہے اسی طرح ڈیلٹا اور ڈیزرٹ میں کیا ایک جیسی بات ہے اور کیا مختلف ہیں آپس میں ماؤنٹین ورڈسیز پلیٹیوز فرسٹ ہے پلیٹیوز پلیٹیوز اور پلین دونوں میں یہ سیمیلرٹی ہے کہ یہ دونوں بوت ہاریلیٹیولی فلیٹ یعنی یہ فلیٹ ہے ہم وار ستہ ہیں دونوں لیکن اب اس میں کیا فرق ہے پلیٹیوز آر رائزڈ لینڈ فوم پلیٹیوز جو ہے نا وہ انچائی والی جگہ ہے لینڈ فوم ہے تو پلین ہے لیکن انچی جگہ جبکہ پلینز کو کہا جاتا ہے لو لینگ لینڈ فوم زمین پہ جو ستہ ہے نا سیدھی اس کو کہا جاتا ہے پلین انچائی والی سیدھی ستہ کو کہا جاتا ہے پلیٹیوز اسی طرح ڈیلٹا ورسیز ڈیزرٹ دونوں میں کیا سیمیلرٹی ہے دونوں لو لینگ لینڈ مطلب دونوں زمین والی ستہ ہے لیکن اب اس میں کیا فرق ہے ڈیلٹا جو ہے یہ ویٹ لینڈ ہے ڈیلٹا جو ہے یہ گھیلی جگہ کا ہے جبکہ ڈیزرٹ جو ہے یہ ڈرائی لینڈ ہوت ہے بہت زیادہ خوشک جگہ کا نام ہے ماؤنٹین ورسیز پلیٹیوز اب ماؤنٹین اور پلیٹیوز دونوں میں یہ ہے کہ یہ دونوں انچائی والی جگہ ہے لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ ماؤنٹین جو ہے نا ان کی ایک چوٹی ہوتی مطلب ایک پیک ہے اس کی ایک نوک بنی ہوتی ہے جبکہ پلیٹیوز یہ ہے یہ فلیٹ ہے اس کی کوئی نوک نہیں ہوتی ہوتی ہے انچائی پر جگہ ہے لیکن کوئی نوک نہیں ہے دین ہمارے پاس پیج نمبر 23 پہ پکچر انہوں نے دیویں آپ نے ان کے نام بتانے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہے ڈیلٹا مطلب دریاں یہاں پر تھا پہلے لیکن دریاں نے اپنی جگہ چینج کی اور یہاں پر خوشک جگہ چھوڑ گیا لیکن گھیلی جگہ ہے تو یہ ڈیلٹا ہے جبکہ ڈیزرٹ بھی خوشکی جگہ ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہ ڈرائے پلیس ہے یہ ویٹ لینڈ ہے اور یہ ڈرائے لینڈ ہے تو یہ ڈیزرٹ ہے یہ ماؤنٹین اور یہ پلیٹیوز مطلب ہے یہ بھی سمودھ دیکھیں سیدھی ہے لیکن یہاں پر انچائی پر ہے اس لئے یہ پلیٹیوز